ٹیٹی پریقشا میں نکل کے کھیل میں فرار آروپیوں میں پورو بلاک پرمکہ اور سپا نیتا کے گھر پولیس نے کارروائی کی اس دوران ہڑکمپ کی استیتی دیکھی گئی پولیس نے تقریباً ایک گھنٹے تک کارروائی کی جنپد میں ٹیٹی پریقشا میں نکل کے کھیل والے گیروہ کے کھلاسے کے بعد جب گینگ کے فرار صدسیوں پر شکنجہ کسنے لگا تو اسی سمبند میں جلے میں فرار چل رہے چار نکل مافیاؤں کے خلاف پولیس نے کورکی کی کارروائی کرنے کے لیے کورٹ میں آویدن کیا تھا حال ہی میں پولیس نے نوٹیس بھی چسپا کر دی تھی اس کے ساتھ ہی فرار نکل مافیہ سپا نیتا اسرار آحمد صحید چار آروپیوں پر پولیس نے دس دس ہزار روپے کا پورسکار بھی گوشت کیا تھا اس کے بعد بھی آروپی حاجر نہیں ہوئے اس کے بعد سپا نیتا اور پورو بلاک پرمو کی اسرار آحمد کے گھر چانیوار کو پولیس بل کے ساتھ پہنچی پولیس نے کورکی کی کارروائی کی آپ کو بتا دیں جنوری ماہ میں ہوئے شکشک پاترتہ پر اکشا کی سوچیتہ بھنگ کرنے کا زیلے میں بڑا پریاس ہوا تھا جس کا کھلاسہ پولیس نے کیا تھا پولیس نے پرکرن کا کھلاسہ کیا اور لگ بھگ 51 لاکھ روپے کے چیک اور قیش کی برامدگی دکھانے کے ساتھ ہی 22 لوگوں کو گرفتار کیا تھا اس کے ساتھ ہی پولیس نے آٹھ لوگوں کو فرار بتایا تھا جن میں دو ماہ کے لمبے سمعے کے بعد بھی پولیس گرفتار نہیں کر سکی پرکرن کی مویتنا سی او لالگن منوج کمار رگوانشی کر رہے ہیں آروپیوں سے پوچھ تاج میں آٹھ ہن نے آروپیوں کے نام سامنے آئے تھے جس میں سے چار کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے چار لگزری وان سمیت ان سامان پورک کر کے قبضے میں لے لیا ہے پولیس ادھیق شک آزمگڑ انوراگ آرے نے پولیس کرمیوں کے 75 میدھاوی بچوں کو کیا سممانت سو تنترتہ دیوس کی پچھترمی ورشگانٹ کے اپلکش میں سمپورن دیش میں آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے اتر پردیش پولیس دوارہ ویبنے کارکرموں کا آئے جن کر کے دیش بھکتی کی بھاونہ جاگریت کرنے کی پاحل کی گئی ہے اسی کرم میں آج تیرہ اگست کو پولیس ادھیق شک آزمگڑ انوراگ آرے دوارہ پولیس لائنس آزمگڑ میں پولیس کرمیوں کے 75 میدھاوی بچوں کو پرچھستی پتر اور دیش بھکتی سے سمبندیت اپہار دے کر سممانت کیا گیا تتھا ان کے اجل بھویش کی کامنا کی گئی جنپد آزمگڑ کے 70 پولیس پریواروں کے 75 میدھاوی بچوں میں 38 بالک آئے اور 37 بالک ہیں اس کے اوپرانت جنپد کے پولیس کرمیوں اور اسکولی بچوں دورہ دیش بھکتی گیت بانسوری وادن بانسوری سے راشت دھن گڑیش بندنا تیرنگا فلم سے دیش بھکتی ڈائلاغ ویر رس سے پریریت گانوں کا وادن رت ناٹک کا منچن کیا گیا بھارتی ایک کمیونیسٹ پارٹی کا چودہمہ بلاک اسطری سمیلن لال گنج میں کیا گیا آیوجت آج دن آنک تیرہ اگست کو بھارتی ایک کمیونیسٹ پارٹی کا چودہمہ بلاک اسطری سمیلن ماشٹر بشیر اور چندر موہن یادو کی ادھیکشتہ میں آیوجت کیا گیا اس میں پارٹی کے پریعاویکشک کے روپ میں کامریڈ بی رام کامریڈ جیتیندر حریپانڈے کی دیکھ ریکھ میں پارٹی کے ورشت نیتا اور پردیش کارکارڑی کے صدت سے کامریڈ حامید علی نے کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا آج ہندوستان میں وامپنتھیوں کی آوششکتہ ہے جب تک دیش میں وامپنتھی ویچاردھارہ کی سرکار نہیں بن جاتی تب تک دیش کا ادھار سمبھو نہیں انہوں نے کہا کہ آج دیش کو ضرورت ہے کہ کمیونیسٹ پارٹی کے کارکرطہ جنتا میں جا کر کے جن سنگھرش کے مادہم سے جنتا کی آواز کو سنے اور ان کے سوالوں کو اوچیت منچ پر اٹھائیں تاکہ کمیونیسٹ پارٹی کو مجبوطی پردان کی جا سکے انہوں نے کہا کہ جب تک دیش میں جات پات کی راجنیت ہوگی تب تک دیش ترقی نہیں کر سکتا اس لیے اب آوششکتہ ہے کہ کمیونیسٹ پارٹی سے جڑے ہوئے کارکرطہ ایک جھوٹ ہو کر سنگھرش کریں اور جنتا کے بیچ جا کر ان کے سوالوں کو اوچیت منچ پر اٹھانے کا کام کریں تاکہ جنتا اور دیش کا بھلا ہو سکے سمیلن میں کامریٹ تیج بہادر مور شوبنات یادو چندر موہن یادو مصافر پردان دینیش سنگھ پردیپ کدار ناتھ ارمیلا دیوی دیپک یادو بسند یادو مزمیل زاہی دلی کائلاش گونڈ سبحاش گونڈ جناردن آدھی لوگ اپستیت رہے انت میں سانگٹھنک چناؤ کے مادھیم سے کامریٹ گنگا دین کو پناہ بلاک منتری چناؤ گیا اسی پرکار کامریٹ چندر موہن یادو کو سنگٹھن منتری ماشٹر بشیر آحمد کو کوشا دھیکش چنا گیا اس موقع پر اٹھارہ لوگوں کی کارکارنی کا بھی گٹھن کیا گیا تاکہ پارٹی کو مضبوطی پردان کی جا سکے کامریٹ ڈی لازہ اور چینین کے جو ستارہ ایچوری ہیں ان سارے لوگوں کو کے ہاتھوں میں ایک تاکک ملی ہے پورے دیش میں ایک دیکھنک کے روح میں بامپنسی اور جنمالی اور ہم نے شکتیوں کی ایک ایک ہمیں کا ایک جو راستہ ملا ہے وہ بیہار کی راستہ ملا ہے ہمیں پورا وشراس ہے کس دیش کے اندر ہماری بھارک دیش کے اندر آنے والے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھان پر آنے جرود پریبتر ہوگا اس لیے کی دنسان ہمیں بات کرتا ہے ساتھیوں کمی کمریس پارٹی ایسے کے بل پر نہیں جلائی گا ہم ایک روپے کے بھروسے کمریس پارٹی نہیں چلے گی جب بھی چلے گی mind to mind door to door ہم اچھی عوام سے ہم ایک روپیہ ایک روپیہ اکٹھا کریں گے اکٹھا کر کے اس کو ہمیں اکٹھا رکھیں گے وہ بہت پیسہ ہو جائے گا ہماری پاس تو جنتہ کا پیسہ رہے گا جنتہ کا پیسہ جنتہ کے ماتھن سے ہم لڑائیں لڑنے میں اتھا پریوب کریں گے اتھا استعمال کریں گے طرفقا جی کے چلڈرن پبلک انٹر کالیج کے چھاتر چھاترہوں دورہ دیوگاہ میں تیرنگا یاترہ نکال کر لوگوں کو کیا گیا جاگ روک آج شنیوار کو طرفقا جی کے چلڈرن پبلک انٹر کالیج کے چھاتر چھاترہوں دورہ دیوگاہ میں تیرنگا یاترہ نکال کر آزادی کے امرت مہتصو کارکرم کو لے کر لوگوں کو جاگروک کرنے کا پریاس کیا گیا پردانا چار چندرکلا تیواری تتھا پربندک لکشمی کانت تیواری کے نیتریت میں سیکڑوں کی سنکھیا میں چھاتر چھاتراؤں کے دوارہ نکالی گئی اس تیرنگا ریلی میں بچے کافی اتصاہیت نظر آئے اور بندے ماترم تتھا بھارت ماتا کی جائے آدھی کے نارے بلند کیے گئے اس سمبند میں طرفکاجی کے گرام پردان ڈاکٹر سنجے چوہان نے ویدیالے پریوار کو دھنیواد گیاپیت کرتے ہوئے کہا کہ اس پرکار کے کارکرم سے بچوں میں دیش بھکتی کی بھاونہ جاگریت ہوتی ہے اور آگے چل کر یہی بھاونہ ایک اچھے سماج کی رچنا کا واتاورن تیار کرتی ہے کارکرم میں گھنشیام رائے وکی ورما میتھن راج بہادور سبحاش چندر پریہ پریتی راہل آیوش سونو دیپک آدھی پرمک روپ سے موجود رہے یہ تیرنگا یاترہ ڈاک بھنگلہ سے دیوگاں باجار ہوتے ہوئے پونہ چیلڈرن کالیج پر پہنچ کر سماپت ہوئی آزادی کے امریت مہتصو کارکرم کے تحت لالگن ون رینج کے رودرپور نرسری پرانگل میں نرسری پرواری روی یادو اور ون دروگا اوم پرکاش یادو نے اپستیت ون کرمیوں کو تیرنگا جھنڈا بھیٹ کیا تثہ ان سے آگرہ کیا گیا کہ اپنے گھروں پر جا کر آج سے ہی اسے پھارا دیں انہوں نے کہا آزادی کے پچھتر ویں ورش کو امریت مہتصو کے روپ میں منایا جا رہا ہے اور گھر گھر تیرنگا جھنڈا پھارائے جانے کے لیے لوگوں کو جاگروپ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں راشتر بھاونا جاگریت ہو اور دیش تثہ سماج سے لگاو بڑھے اس موقع پر روشن یادو للن ورمہ گرجہ پرمشیلہ بندو آسیف اتیادی ون کرمی اپستیت رہے پھیکو سنگ پوشٹ گریجویٹ کالیج چوار پششم کے چھاتروں نے کالیج سے تیرنگا یاترہ نکال کر دیوگاو باجار کا کیا بھرمڑ لوگوں کو کیا جا گروپ پھیکو سنگ پوشٹ گریجویٹ کالیج چوار پششم کے چھاتروں نے آج شنیوار کو کالیج سے تیرنگا یاترہ نکال کر قریب 6 کلومیٹر تک کا سفر تائے کرتے ہوئے لوگوں کو 15 اگست کو سرکار کی منشا کے انوروپ دھوجہ روہن کرنے کے لیے جاگروپ کیا اس اوسر پر کارکرم کا نتری تو کرتے ہوئے سڈی ایم سوریندر ناران تیرپاٹھی نے بھی ان کا حوصلہ بڑھایا اس موقع پر تحصیلدار شیلیندر کمار سنگھ پھیکو سنگھ پوشٹ گریجویٹ کالیج کے پرابندک امرناتھ سنگھ کتوال دیوگاں ششی مولی پانڈے عرفان آمد سنیل کمار گپتہ آدینے ساتھ نے پدیاترہ کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا یہ پدیاترہ باجار کے اتری چھوڑ پر پہنچ کر ریال کلاٹھ اسٹور کے پاس سماپت ہوئی اس اوسر پر بچوں نے ویبھن پرکار کی جھانکی بنا کر لوگوں کا من موہ لیا جہاں بھارت ماتا کی جھانکی سجائی گئی وہی مہاتمہ گاندھی نیتا جی سواد چندربوس اور چند شیکھر آزاد کی جھانکی بنائی گئی جو لوگوں کو خوب پسند آئی اس موقع پر باجار کے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر ان کا ابھیوادن کیا اور بچے اتساہت ہو کر چھائے کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہوئے لوگوں کو جاگروک کیے کہ وہ اپنے گھروں پر پندرہ اگست تک دھوزاروہڑ اوشک کر لیں